ڈیان ڈی ٹریزر میں آپ کا سواغت ہے اور ہم آپ کو بتائیں گے کہ پورانک کہانی کے حساب سے کہ مہلائیں ناریل کیوں نیف ہوتی ہیں ناریل کو ہندو دھرم میں شوف مانا جاتا ہے اکثر لوگ کسی کام کی نیف رکھتے ہیں تو سب سے پہلے ناریل کو پھوڑ کر اس کا صوبارم کرتے ہیں ناریل کو سریفل کے نام سے بھی جانا جاتا ہے تو ایسی مانت ہے کہ جب بھگوان وشنو نے پرتھوی پر اوتار لیا تو یہ اپنے ساتھ تین چیز لے کر آئے تھے دیوی لکشمی، ناریل کا برکش، تتہ کام دینوں اس لئے ناریل کے برکش کو سریفل بھی کہا جاتا ہے ناریل کے بینا کوئی بھی پوجا دھوڑی ہے کوئی بھی پوجا بینا ناریل کے پوری دیم ہوتی ہے لیکن کیا کبھی آپ نے سوچا ہے کہ ناریل قوم میں سب پوروشی کیوں پھوڑتے ہیں کیوں گھر کے بجرگ یا پنڈت محلاؤں کو ناریل پھوڑنے سے منع کرتے ہیں تو چلیں ہم آپ کو بتاتے ہیں اس کے پیچھے کی کہانی کہ ناریل کی کہانی کیا ہے ناریل کے پیچھے ایک کتھا چھپی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ برمہ رشی بسو مطر نے وشو کا نرمان کرنے سے پہلے ناریل کا نرمان کیا تھا ناریل میں برمہ وشنو اور محش تینوں ہی دیوتاؤں کا آواز مانا گیا ہے یہ بھی ایک کارن ہے کہ محلاؤں کو ناریل سے دور رکھنے کا ابھی ساسٹروں میں اس کے پیچھے کی کہانی یہ ہے کہ دراصل ایسا مانا جاتا ہے کہ ناریل ایک فل نہیں ہے بلکہ ایک بیج ہے محلاؤں ششو کو چرم دیتی ہے ایسے میں وہ بیج کو نقصان کیسے پہنچا سکتی ہے اس لئے ناریل پھوڑنے سے روکا جاتا ہے مانتہ یہ بھی ہے کہ ناریل بھگوان وشنو کی اور سے دھیجا گیا پرچھوی پر پہلا فل ہے اور اس فل پر لکشمی جی کو چھوڑ کر اور کسی کا عدیکار نہیں پھوڑتا ہے اس لئے کوئی اور مانیلا اسے نہیں پھوڑ سکتی ہے دھنیواد آپ ہمارے چینل پہ سبسکرائب کریں اور اپنے کمنٹیں دیچھئے دھنیواد